اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست محمد بلال خان آج میں آپ کے لئے کشتہ اقیق لے کر حاضر ہوا ہوں یہ جو کشتہ اقیق ہے یہ تب تک جس کو ٹی بی بولتے ہیں اس پہ اور پشاب کی زیادتی پہ جس کو بار بار پشاب آتا ہو سلسل بول ہو اور مسانہ کمزور ہو گیا ہو تو اس کے لئے آپ چند روز استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو چند روز میں ہی یہ ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی اور اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ ایک رتی صبح اور ایک رتی شام ہے اب چلتے ہیں اس کے بنانے کے طریقے کی طرف کہ اس کو بنایا کس طریقے سے جائے تو سب سے پہلے آپ نے اقیق لینے ہیں سرخ اس رنگ کے جو آپ دیکھ رہے ہیں اچھے والے اچھی کوالٹی کے آپ نے اقیق لینے ہیں سرخ ایک طولہ تو اس پر آپ نے ایک ماشا سمبل فارس سفید تو میں نے پچھلی کئی ویڈیو میں دکھا رکھی ہے تو اس میں میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ اس کو ساتھ رکھا جائے تو سمبل فارس سفید آپ نے لینی ہے ایک ماشا مصفہ شد کی ہوئی تو آپ نے اس کو پہلے اچھی طرح سے خرل کر لینا ہے خرل کرنے کے بعد پھر آپ نے مکو مکو لینی ہے اس کا آپ نے تھوڑا سا رست ڈال کے تو ایک اس کی آپ نے لیٹی سی بنا لینی ہے تو جو اقیق سرخ ہوں گے یہ اس طرح کے ہوں گے ایسے تو آپ نے اس کے اوپر وہ سمبل فارس کی جو لیٹی ہوگی وہ آپ نے اچھی طرح سے اس کے اوپر چاروں طرف سے لیپ کر دینی ہے لیپ کر کے آپ نے اس کو خوش کر لینا ہے پھر آپ نے مکو کے پتے لینے ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے کوٹ کے ان کا بریق نقضہ آپ نے تیار کر لینا ہے اور درمیان میں یہ جن کے اوپر آپ نے لیپ کیا ہوا ہوگا سمبل فارس کا تو وہ آپ نے درمیان میں اقیق آدھا نقضہ نیچے رکھ دینا ہے درمیان میں یہ اقیق رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر آدھا دے کر آپ نے اس کو اچھی طرح سے گل حکمت کر کے بیس کلو اوپلوں کی آپ نے آگ دے دینی ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل تین بار کرنا ہے ہر بار آپ نے اس کے اوپر اسمبل فارس کا لیپ کرنا ہے اور پہلے کی طرح ہی آپ نے نقضہ بنا کر گل حکمت کر کے تو بیس کلو اوپلوں کی آگ دینی ہے تیسری بار میں یہ آپ کا انشاءاللہ بلکل ہی بربرا سا کشتہ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو پیس کر اپنے پاس رکھ لینا ہے تو یہ جو ہے تب تک ہو جس کو پرانا بخار رہتا ہو اور کسی چیز سے بھی اترنا رہا ہو خانسی بغیرہ ہو اس کے لیے آپ اس کو شاید بغیرہ یا کسی بھی مناسب بدرکہ کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دل دماغ کو بھی بہت اچھا فیدہ دیتا ہے اور دوسرا یہ جو جن کا مسانہ کمزور ہو گیا ہو یا پشاب کی زیادتی ہو ہر ایک آدھے گھنٹے بعد ان کو پشاب کرنا پڑتا ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور مسانہ کی کمزوری کے لیے مجرب ہے چند ہی خوراکوں میں اس کی جو مقدار خوراکوں ایک رتی صبح اور شام آپ مکھن میں بھی کھا سکتے ہیں یا ایسے بھی لے سکتے ہیں تو چند ہی خوراکوں میں یہ آپ کو ریزالٹ دینے والا کشتہ کی اکتیار ہے آپ اس کو استعمال کریں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ